کسان بھائیو ایگروٹیک چینل میں آپ کا سوگتی کسان بھائیو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مچھر مارو اور کیٹ ناسک دوائی کے بارے دوستو جیسے کہ آپ میرے حد میں دیکھ رہے ہیں یہ ہائی لائٹ دوائی ہے جو کی اس میں وائی پین تھرین کی ماتہ دس پر تیست ایسی فارم میں ملایا گیا ہے دوستو ہمیں کو اچھے سے پتا ہے کہ جو وائی پین تھرین ہوتا ہے یہ بیسیس کا رس چوسر کیٹوں کو کافی اچھے سے کنٹرول کرتا ہے فسل کی کیٹوں کو کافی اچھے سے کنٹرول کرتا ہے تو دوستو ایسی کے بارے میں آج ہم چہچا کہہ رہیں گے کسان بھائیو اگر آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور سسکرائب کیجئے جس سے کہ آپ کا پیار ہمارے ساتھ بنا رہے ہیں دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے وائی پین تھرین اس میں دس پر تیست ایسی فارم میں دیا گیا ہے وائی پین تھرین دوستو ایک ایسا ٹیکنیکل ہوتا ہے جو کی مچھروں کو کافی ایفیکٹیو اور کافی اچھے طریقے سے مارتا ہے دوستو جیسے کہ آپ میری یہ موں کی فسل دیکھ رہے ہیں اس میں جو مچھر تدہ کیٹوں کو پرکوب کافی زیادہ بڑھ گیا تھا اور پھول کی اسٹیج پر کافی زیادہ میرے کو انہوں نے نقصاد پہنچایا اسی ٹائم پر دوستو میں نے جو ہائی لائٹ دبائی ہے اس کا چھڑکاو کیا جس میں کی دوستو بائی پین تھرین کی ماترہ تھی تو دوستو اگر آپ کوئی فسل میں رس چوسے کی مچھر آدھی ہے تو آپ بائی پین تھرین کا پریوک کیجئے چاہے آپ کوئی سی بھی کمپنی کی دوائی لے سکتے ہیں ایک دھانو کا کمپنی مارکر کر کے بھی آتی ہے اس میں بھی دوستو بائی پین تھرین کی ماترہ ملائی گئی ہے تو دوستو آج ہم ہائی لائٹ کے بارے بات کریں گے اس کے بعد دوستو یہ ہے کہ اللو لیول والی دوائی ہے یعنی کہ دوستو اس کا جب بھی آپ پر حسل پر پریوک کریں گے تو اس کو سعودھانی پوروک آپ کو پریوک کرنا چاہیے اس کے بعد کسان بھائی بات آتی ہے یا کون کو اسے کیٹ ہوتا تھا مچھروں کو کنٹرول کرتا ہے تو دوستو یہاں فسل میں ایفیٹس جیسیٹس تھریپس وائٹ فلائے اور جو گلین پلانٹ ہو پر ہوتا ہے یعنی کہ ہرہ پھپونڈہ ہوتا ہے اسے کنٹرول کرتا ہے اور بھی کئی پرکار کے فسل میں رس چوسک کیٹ کافی اچھے کنٹرول کرتا ہے اب کسان بھائی بات آتی ہے جو رس چوسک کیٹ ہوتے وہ ہماری فسل پر کس طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں دوستو رس چوسک کیٹ ویشش کر پتیوں پر سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا دوستو ایفیٹس جیسی یہ ایسے کیٹ ہوتے ہیں دوستو یہ پتیوں کے اوپر کہہ گیا ہرے ہرے کو کھا جاتے ہیں جسے کی حدیت لبک کہتے ہیں انہیں کھا لیتے ہیں جس کے کارن جو پہدے میں بھوجین مانانے والے پرکیا ہوتی ہے وہ کافی زیادہ پروبھاویت ہوتی ہے جس سے کی دوستو ہمارے اتفادت میں کم ہی آتی ہے اس کے بعد کسان بھائیو اپنے جو وائٹ فلائی دیکھیں ہوگے وہ بھی حصل پر کافی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں یہ بائرس جنیت روگوں کو مطلب لاتی ہے اس کے کارن بھی دوستو اسے بھی کنٹرول کرنا بہت جروری ہوتا ہے کسان بھائیو آپ اسے بھیمنٹ پرکار کی دوائیو یعنی کیک نہ سکتے دوائیو کے ساتھ ملا کر اس کا پریوک کر سکتے ہیں کوئی بھی فصل پر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد کسان بھائیو بات آتی کہ اس کا پریوک ہم کون کون سی فصلوں پر کر سکتے ہیں تو کسان بھائیو اسے آپ موگ فلی, کپاس, ارہر میرچ, اوڑا, ٹرمانڈر بیگن اور بھی کئی پرکار کی فصلوں پر اس کا چھڑکاف کیا جا سکتا ہے کسان بھائیو اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ایلیوں پر بھی کافی حتی تک کنٹرول کرتی ہے کیونکہ دوستو اس میں جو لکھا ہے جو ڈوڑے کی سنڈی ہوتی ہے یعنی کی ایلی ہوتی ہے اسے بھی کنٹرول کرتا ہے ساتھ یہ جو دھان میں تنہ چھدک ایلی ہوتی ہے یعنی کی پتہ مولک کو بھی یہ ہے کنٹرول کر دیتا ہے اس طرح دوستو یہ تیلا کو بھی کنٹرول کرتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے تو کسان بھائیو یہ ایلیوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے ساتھ ہی مچھروں پر تو اس کا ہنڈڈ پرسنٹ ریجلٹ رہتا ہی ہے اس کے بعد کسان بھائیو بات آتی اس کی پریوںک کی ماترہ کے بارے میں تو دوستو اس کا پریوںک کی ماترہ لگ بھائیو آپ کو دوستے سے دھائیسو ایمل پرتی اکڑ کے حساب سے اس کا فسل پر پریوںک کیا جاتا ہے الگ الگ فسلوں پر کسان بھائیو الگ الگ دوز ہوتا ہے تو آپ جہاں سے بھی دبائی خرید رہے ہیں تو آپ اپنی فسل کی ماترہ کا پتہ جرور کریں اس کے بعد کسان بھائیو بات آتی ہے اس کے پریس کے بارے میں تو جیسے کہ آپ کسان بھائیو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو میرے ہاتھ میں پانسو ایمل کا پیک ہے اس میں لکھا چھہزو پچیس روپے لیکن کسان بھائیو مجھے یہ ماتر پانسو پچاس روپے میں مل گئی تو کسان بھائیو اس طرح میں آپ سے بیدہ لیتا ہوں امید کرتا ہوں کسان بھائیو میرا ویڈیو آپ کو جرور پسند آئے ہوگا